جولپور کے انوان تال تھانک شیطر کے چاندری چوک کھائی محلہ نباسی محمد سلمان اور اس کے بھائی کے ساتھ شیطر کے بدماش نعیم بکری اور اس کے ساتھیوں کے دورہ پچھلے دنوں مارپیٹ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا تھا نعیم بکری کے ساتھ اس کے پریوار اور پندرہ سے بیس بدماشوں دورہ محمد سلمان اور اس کے بھائی پر تابر توڑ حملہ کرتے ہوئے گمبی روپ سے گھائل کیا تھا جس کے بعد محمد سلمان اس کے بھائی کو علاج کے لیے جلاس پتال میں کوریا میں بھرتی کرائے گیا تھا پر واردات کے قریب ایک ہفتے بیٹ جانے کے بعد بھی ابھی تک دوشیوں پر کسی بھی پرکار کی کوئی کاروائی پولس کے دورہ نہیں کی گئی جس کے چلتے محمد سلمان اپنے پریوار کے ساتھ جولپور ایس پی آفیس جنف سنوائی میں پہنچا اور دوشیوں پر کاروائی کی مانگ کی وہیں معاملے میں محمد سلمان نے بتایا کہ نعیم بکری اور اس کے ساتھیوں دورہ اس کے اور بھائی کے ساتھ مار پیٹ کی گھٹنا کو پچھلے ہفتے انجام دیا گیا تھا جس کے بعد اس کی کلائی سر اور پیر میں گمبیر چوٹ آئی تھی وہیں اس کے چھوٹے بھائی پر چاکوں سے حملہ کیا گیا تھا جس سے اس کی پیٹ میں چوٹ آئی اس کے بعد بھی انبانتال پولس کے دورہ دوشیوں پر کسی بھی پرکار کی کاروائی نہیں کی گئی جس سے پریشان ہو کر جولپور ایس پی آفیس پہنچے اور وہیں جولپور ایس پی سدھات بہونہ سے پورے معاملے کی شکایت کی اور اچت کاروائی کی مانگ کی ہے کہاں سے آئے ہیں اور کیا معاملہ ہے سر معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے گھر کے اوپر کوئی بیواد تھا تو ان لوگوں سے ہم نے بولے بھی تھے کہ آپ لوگ اپنا کاغج بغیرہ جو بھی ہیں دکھا دیجے ہم لوگ اپنا کاغج دکھا دیے رہے اس کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مانے یہ سعید بکری، نعیم بکری، سمیم، سمیر اور ان کے پریوار کے لوگ جو بھی ہیں وہ سبھی لوگ ہم لوگوں کو دھمکی دے رہے تھے اور حالانکہ ہم لوگوں نے جب اپنا گھر بنانے لگے تو رات کے قریب سالے نو بجے، اننیس تارک کے دن رات میں قریب سالے نو بجے وہ لوگ مجھے دھوکے سے بلائے اور بلائے کہ مارپیٹ کیے چاکو مارے ہمارے ہاتھ میں چاکو مارے ہیں کم سے کم آٹھ سے نو لوگ رہے ان لوگوں نے گھٹنا کو انجام دیا ہے اور ہم لوگوں نے تھانے میں بھی ایف آئی آر دچ کیا ہے تھانے میں ایف آئی آر دچ ہونے کے بعد وہ لوگ کھلے آم گھوم رہے ہیں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہیں ان لوگوں کے خلاف اور ابھی بھی وہ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اور وہ لوگ اگر تھانے سے ایف آئی آر باپس نہیں لیے تو آپ لوگوں کو ہم لوگ پھر سے جان سے ماننے کی حقیقت کوشش کریں گے کہاں سے آئے ہیں آپ ہنمانتال چاندنی چوک سے جی کیا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور ہم لوگوں کو انصاف لیں محمد سلمان جولپور سے آشش بادری کی رپورٹ